آپ دیکھ رہے ہیں تمہاری چینل فرسٹ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو کہ اس ایف کا ریٹن ٹیسٹ جو آئے گا اس کے عوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ کو دن تک ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیسٹ اتنے دن تک آپ کو ایک یا دو دن چھوڑ کے آپ کو ایک ویڈیو ملتی رہے گی پیٹن ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو وہ قسمز میں اپ ڈیٹ کروں گا جو کہ موسٹ ریپیٹڈ پیسنز ہیں جو ہر دفعہ کس نے کسی ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے میرے چینل دہ ہول ویڈ کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹس میں سے دیں تو پہلا پیسن ہے جو موسٹ ریپیٹڈ پیسن ہے وہ یہ ہے کہ تیس سمبر انیس سے چھے کو آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش ہوا تھا ایڈ دی اینوال میٹنگ آف محمدن ایڈوکیشن کان فرنس ایڈ ڈھاکا انڈر چیئرمنٹشپ آف نواب دکار الملک ہم سے چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ جو اسٹیبلش ہوئی تھی اینوال میٹنگ میں کہاں آف ہوئی تھی محمدن ایڈوکیشن کان فرنس میں آکا میں ہوئی تھی تو اس کے جو چیئرمنٹشپ تھی وہ نواب وکارن ملک کے پاس تھی اس کے بعد ہے جی دوسرا کوئیسن ہمارا ہے قیدیعظم نے مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ میں جوئن کیا تھا نائنٹین تھرٹین قیدیعظم جوائنٹ مسلم لیگ اس کے بعد ہمارا تھرڈ کوئیسن ہے نسمبر نائنٹین سکسٹین مکناو پیکٹ جو وہ ہوا تھا نائنٹین سکسٹین میں اس کے بعد نائنٹین ایٹین اے ڈی مولانا محمد علی مولانا شوکت علی لوانچ خلافت مومنس آفتی شروع کی تھی ورڈ واال تک ختم ہوا تھی نائنٹین ٹونٹین میں جو ختم ہوئی تھی نائنٹین ٹونٹی فور ہمارا نومبر 1927 بیٹیش گورنمنٹ اپوائنٹڈ سائیمن کمیشن انڈر جوہن سائیمن 1928 نہرو ریپورٹ اس کے بعد نیک فرسن ہمارا ہے 28 مارچ 1929 قیدی آزم humane پریTVہ انڈرacterی ڈیلی مسلم موسیم کنفرینص کنتلی سکواد گناہ کنبر مسلم لیگ انواری کنفرنس ہوئی تھی 1930 کے اندر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ قویشن ہے 12 نومبر 1931 راون ٹیبل کنفرنس ہیلڈ اندن لندن کندر فرسٹ راون ٹیبل کنفرنس یعنی وہ مناقض ہوئی تھی 1930 میں 12 نومبر کو اس کے بعد نیکسٹ قویشن ہمارا ہے ہوئی ہے کہ 21 مارچ 1931 آل انڈیا مسلم کنفرنس ہیلڈ ایٹ لاہور ایڈرس بائی ڈاکٹر لامائی محمد اکبال ڈاکٹر محمد اکبال نے ایڈرس کیا تھا اور انڈیا مسلم کنفرنس ہوئی تھی 1931 میں 21 مارچ کو 7 سپٹمبر 1931 سیکنڈ راون ٹیبل کنفرنس ہیلڈ ان لندن تو سیکنڈ راون ٹیبل کنفرنس ہوئی تھی وہ 1931 مارچ فرسٹ ہوئی تھی 12 نومبر 1930 کو اور سیکنڈ ہوئی تھی 17 سپٹمبر 1931 میں اس کے بعد نیکسٹ قویشن ہمارا یہ ہے کہ 17 نومبر 1932 جو تھرڈ راون ٹیبل کنفرنس ہیلڈ ان لندن جی تھا ٹیرڈ راون ٹیبل کنفرنس ہی تھی وہ لندن مہیوز 1932 میں 12 جانوری 1933 نیم پاکستان وازیوز بائی چودری رحمت علی پاکستان کا نام جو تھا وہ پیریدہ پچہدری رحمت علی نے 1933 میں وہ یوز کیا تھا 1934 کیدی آزم ٹک کنٹرول آف مسلم لیگ مسلم لیگ کا جو کنٹرول کیدی آزم نے لیا تھا وہ 1934 میں لیا تھا 21 اپری 1938 علامہ محمد اقبال ڈائیڈ علامہ محمد اقبال ڈائیڈ ہوئے تھے 1938 میں اور بریڈ ان فرنٹ آف باشن مسکین لاہور اس کے بعد نیچ پاس نے یہ ہے کہ 22 مارچ 1942 بریٹیش سنٹ سٹیفرڈ خریبز نون ایرز خریبز پرپوزل اس کے بعد ہاں temos 1943 مسلم لیگ شکل پیسے ساتھ میری silن اسی نیچ پیسون ہوئے ہے 17 جولی 1944 گندی بھادی آزم ہیں بھامد علی چینہ پر کنٹرول کنٹ ہسے دا پیسترانکزیں ڈائیڈ ہوئے ہیں نیچ سپٹمبر بھی دا پیسترانکزیں ڈائیڈ ہوئے ہیں سپٹمبر بھی آزم 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 اللی حساب اکنٹرول 11th january 1946 مسلم league قلب راتید day of victory 22nd march 1947 lord mountain arrived at last last way 1947 3rd june 1947 lord mountain baton announced plan of partition called 3rd june 1947 plan 18th july 1947 indian independence act passed in british parliament 14th august 1947 partition of subcontinent into pakistan and india kaidi asam became the first governor general of pakistan and liaqa tali khan the first prime minister karal muhammad ali juna governor bened the early or liaqa tali khan the first prime minister bened 30 30th september 1947 pakistan became member of un 1947 pakistan member bened united nations cup 26th of october 1947 kashmiri maharajah acceded to india which lord mountain accepted as behalf of india 27th october 1947 india airlifted its props to singapore srinagar and launched a full-scale attack on kashmir 1948 ad first paxton india war first january 1948 india took kashmi dispute to security council تو viewers یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند سندہ یو یوگی اگر اس میں کلی کمی بیشی رہ گئی تو آپ اس کے اسے آپ ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو جو ہے وہ اس سے اچھی اور بھی امپرویمنٹ دی جا سکے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ بیسنس تھے تو آپ کو بتائیں تو بیسی